یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ہر ادارہ سجدہ سہب کر چکا امریکہ کے سامنے ٹوٹل سرنڈر اور یہ بات جو قاضی حسین امہ صاحب کہہ رہے ہیں ست فیصد درست کہہ رہے ہیں ست فیصد درست کہہ رہے ہیں ٹوٹل سرنڈر چاہے وہ بے نظیر ہو چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ کوئی اور ادارہ ہو آپ کا جو یہاں پہ قوت کا اصل سرچشمہ ہے اور منبعہ ہے سب کے سب سو فیصد جو ہے اس کے سامنے سجدہ کر چکے یہی وجہ ہے کہ وہ بے نظیر کا ساتھ نہیں دے رہے بے نظیر کا ساتھ کائک ہو دے اگر نواز شریف ان سے بڑھ کر ہم بھی ہیں ضرمار کے اگر یہ کہنے کے لیے وہ ان سے بڑھ کر تیار ہو تو اس کی کیا ضرور پڑی ہے اس کی کوئی رشتے داری ہے بے نظیر کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہاں اگر نواز شریف کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی اگر اپنے پاؤں کو گھسیٹا ڈریک کرتا اپنے فیڈ کو کہیں کوئی رکاوٹ ڈالتا پھر ٹھیک ہے پھر اس کو آلٹرنیٹ لانے کے لیے تو کوئی ہے رہا کوئی سوال لیکن جب وہ ان سے بڑھ کر نیاز بند ہو ان سے زیادہ بڑھ کر سجدہ کرنے کو تیار ہو ان سے بڑھ کر کہیں ہم شریعت کورڈی کو اٹھا کے پھیک دیں گے اگر سود کا معاملہ جو ہے شریعت کورڈ کے حوالے سے ہمارے لیے مسئیبت بنا سود تو دیں گے چلے گا لائیے خدا کے لیے لائیے پیسہ لے کے آئیے ہمارے ملک میں آئیے پیسہ لگائیے اور یہ سود بود کا یہ کوئی مولوی لوگ ہے پاگل جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی حرام ہے اور کوئی پاگل ہمارے شاہد وہ کورڈ والے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے کہہ دیا کہ بینک انٹریسٹ بھی جو ہے ربا ہے باقی آپ ہم سے کوئی در نہ رکھئے میرے اسلام کو اب قصہ بازی سمجھو ہنس کے وہ مس بولی کہ پھر مجھ کو بھی راضی سمجھو سیدھی سیدھی بات ہے جگڑا تو اسلام سے تمہارے سے تو نہیں نہ بیرزیر سے جگڑا ہے اور نہ نواز شریف سے جگڑا ہے جگڑا اسلام سے اور ہمارا اب ساتھی ہے کون اللہ پر تو نہ یقین نہ اس سے ہمارا تعلق اللہ سے تعلق جا ہے اللہ سے کون سی دوستی ہے اللہ کیوں ساتھ جا ہمارا ہم تو مجرم ہیں نمبر ایک اس کے اور باقی دنیا میں جن پر سہارہ تھا جن پر تکیہ تھا وہی پتھے ہوا دینے لگے وہ تو بالکل امریکہ کی پالیسی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تو ہاتھ پاؤں باندھ کر جیسے ہندو کے سامنے ڈال دیا جائے کبھی وہ ٹیرریسٹ و سٹیٹ قرار دینے کی دھمکی آ جاتی ہے فیلرز کی شکل میں آ جاتی ہے یہ فیلرز دیئے جاتے ہیں اس لیے تاکہ بات پہنچ جائے اگر صرف بات اس طریقے سے انڈالیکٹی پہنچنے سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے تو خامخواہ برائے راست کہنے کی ضرورت کیا ہے مطلب تو حاصل ہو سب نے سجدہ سیر کیا ہوا ہے اس حوالے سے بہت برا وقت آ رہا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ